گل ازر خطا مختا نازد بدنیرا 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 بل بل زیتو آمختا شیری سخنیرا 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 کوٹ اددو کے علاقے احسان پور میں الخیر کی طرف سے بسایا گیا موڈل ویلیج ایک ایسی ہی مثال ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر کی گئی بستیوں میں اپنی مثال آپ ہے حد نگاہ تک خوبصورت آرکیٹیکچر سے مزین احسان پور موڈل ویلیج سینکنوں سیلاب متاثرین کی زندگی میں ایک مصبت تبدیلی لایا ہے ایک بیڈروم سے لے کر دو بیڈرومز برامدے کچن باتھروم اور چار دیواری پر مشتمل ان مثالی گھروں میں مکینوں کی تمام سماجی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے موڈل ویلیج کے کشادہ اور صاف سترے سہنوں میں کہیں بچے بھاگتے دورتے نظر آتے ہیں تو کہیں خواتین خانہ روز مرہ کے معامولات میں مصروف نظر آتی ہیں چاروں طرف پھیلی اس زندگی کو روان دوان رکھنے میں ترتیب میں تعمیر کیے گئے گھر پہیے کا کردار ادا کر رہے ہیں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے بسائی گئی ان موڈل بستیوں میں پانی اور سیوریج کا بھی خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے ہر گھر میں ہینڈ پمپس کی تنصیب سے ان مکینوں کی زندگی میں آسان ہی آئی ہے خیات اگل گو پتابل کامت زیوا در قد تو ہی جامعے تلوے چمنی را جنوبی پنجاب ہی کا شہر ڈیرہ غازی خان سال دو ہزار بارہ میں سیلابی بارشوں کے پانی کی زد میں آیا شہر کا نشیبی علاقہ کئی دنوں تک پانی میں ڈوبا رہا الخیر فاؤنڈیشن نے شہر کے علاقے گدائی میں متاثرین کیلئے ایک ایسا موڈل ویلیج تعمیر کیا ہے جہاں سینکڑوں مسیبت زدہ خاندانوں کو پناہ ملی ہے ایک سے لے کر تین بیڈ روم سے مزین ان مثالی گھروں میں بھی مکینوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے گدائی کے موڈل ویلیج میں بھی موڈل اسکول پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور مسجد و مدرسہ سمیت منی ہسپتال کی تعمیر بھی موڈل ویلیج کے منصوبے کا حصہ ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ سے لے کر صوبہ سندھ تک محیط الخیر فاؤنڈیشن کے ہاؤزنگ پروجیکٹ کے تحت سندھ کے شہر دادو میں بھی الخیر کی طرف سے ایک مثالی گاؤں آباد کیا گیا ہے سینکرو مادل گھروں پر مشتمل دادو کا مثالی گاؤں بھی ایک سے لے کر تین بیڈ رومز اور دیگر ضروریات زندگی سے مزین ہے جہاں سیلاب سے متاثرہ مستحق مکین اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر چکے ہیں اس سب کے باوجود ابھی بھی ان علاقوں میں ہزاروں ایسے خاندان ہیں جن کا سیلاب میں سب کچھ بہ گیا تھا جنہیں آج بھی اپنی چادر کے تقدس کے لیے چار دیواری اور چھت میسر نہیں آسکی الخیر فاؤنڈیشن ایسے ہی خدا کے نادار مگر خوددار بندوں کی چادر کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے مزید خدا کی مثالی بستیاں آباد کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے جس کے لیے خدا کے متمول بندوں سے توقع ہے کہ وہ الخیر فاؤنڈیشن کے صدقہ جاریہ کے اس عمل میں الخیر کا بھرپور ساتھ دیں گے الخیر فاؤنڈیشن ان تمام اہل ایمان و درد کی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہے جنہوں نے ہاؤزنگ پروجیکٹ کی اب تک کی کامیابی میں نہ صرف ہاتھ بٹایا بلکہ حوصلہ بھی بڑھایا الخیر فاؤنڈیشن کو امید ہے کہ مدد و اعتماد کا یہ بندھن مزید مضبوطیوں اور بلندیوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا